ہلو جی اسلام علیکم کیا حال جالے سب کے آئی ہاپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے تو بس جی بچے بھی اسکول چلے گئے اور یہاں سے ہی شروعات کرتے ہیں ہم اپنے ڈے کی تو یہاں میں اوپر آگئی تھی تھوڑے دیر کے لیے کیونکہ اوپر میں نے موسم دیکھ رہی تھی تو وہ فل بارش کا موسم ہو رہا تھا اور تھوڑے دیر بعد بارش ہو بھی گئی تھی اور جی یہاں پہ میں نے انڈے بھی رکھ دیا تھے بوائل کرنے کے لیے کیونکہ آج بیٹا بھی تھوڑا اس کی بھی ڈاؤن تھی اور مجھے بھی فیور ہو رہا تھا لیکن میں نے کہا بس کام تو کھڑنا ہے تو اس لیے میں اس میں اٹھی ہمت کر کے اور پھر میں نے یہاں پہ کھاناوانا بنایا کیونکہ بیٹے کو یہاں پہ جانا تھا مدرسے کے لیے تو ان کو بلکل بھی میں نے چاہتی کہ وہ مطلب کھالی پیٹ جائے ہے اور کچھ بھی تھوڑا بہت کھا کے جائے تو میں بہت صحیح کھا کے جائے تو اس لیے بس اٹھی اور میں نے کھانا شہ النا بنایا اور میں نے کہا بس آج تو کچھ اور تو نہیں مرلو رہا تھا لیکن میں نے کہا ڈال چور بنا کے ہی بس بنا دیتے ہیں میں کس طرح ڈال چور بناتی ہوں تو میں ویسے ہی بناتی ہوں وائٹ والے چاول اور دال تو الگ سے بناتی ہوں دال تھوڑی سی میں پتلی بناتی ہوں تو مجھے تو زیادہ وہ اچھی لگتی ہے کہ وہ اچھی زیادہ پتلی تھوڑی سی پتلی ہو نا تو وہ چاول میں بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اچھا جی یہاں پہ باقی بھی میں نے کہا کچن کے کام بھی ختم کر کے پھر ہی جا کے میں بیٹھتی ہوں کیونکہ پھر بہت زیادہ لیزی فیل بندہ کرتا ہے کیونکہ یہاں پہ تب جب ڈاؤن ہو نا تو حمد کر کے اٹھ تو جاتے ہیں اور پھر اٹھو تو بیٹھو تو پھر اٹھا ہی نہیں جاتا اس کے میں نے کہا یہاں پہ پورا کچن کلین کر کے ہی پھر میں جاتی ہوں یہاں پہ میں نے دال بھی بنا دی تھی اڈے بھی بوائل ہو گئے تھے یہاں پہ اور جی یہاں پہ میں نے دال کو تڑکا اڈکا لگانا تھا جو ابھی جیسے رمضان بھی آنے والا ہے اور اس کے بعد جی ہم جیسے ہی شروعات ہوتی ہے صبح کی تو ہماری شروعات تو کچن سے ہی ہوتی ہے تو ایک دم سے یوں خیال آتا ہے کہ اب رمضان میں کیا کرنا ہے کیا بنانا ہے کیونکہ بنا کے پہلے ہی جو ہم بنا کے رکھ دیتے ہیں تو لازمی ہمیں عبادت کے لئے بھی ٹائم نکالنا پڑتا ہے تو اس لئے میری بھی یہی کوشش ہے کہ میں کچھ بنا کے فریز کر کے جو رکھتی ہوں میں کچھ چیزیں ہی رکھتی ہوں جو وہ میں نے سوچ رہی تھی میں نے کہا اب وہ لینا اسٹارٹ کروں اور بنانا بھی اسٹارٹ کروں انشاءاللہ وہ میں بلوگ بھی دوں گی اس کا تو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں کیونکہ پھر وہ لائف کا کچھ بروسہ نہیں ہے آج ہیں ہم کل ہیں نہیں یا کچھ ابھی ہیں تو دو سیکنڈ کے بعد کیا ہونا ہے کسی کے کچھ پتہ نہیں ہوتا تو اس لئے اپنا خیال رکھیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں ہم مسلمانوں کو تو بہت بے سبری سے انتظار ہوتا ہے رمضان کا کہ رمضان آئے اور ہم عبادت کریں تو بس زیادہ سے زیادہ عبادت کریں سب کے لئے دعائیں کریں تو خیر یہاں پہ میرا بیٹا بھی آ گیا تھا تو اس نے بولا ماما میں صاف کرتے تھا اور انڈے صاف تو کیے لیکن تباہی کر دی اس نے کھالی مرس کی اور یہ لگا کے پھر چلا گیا اور اس کے بعد ہی کر دیتے چاول کو صاف اس کو ایک دو بار صاف کروں گی ان کا چاول کا پانی بلکل بھی میں پھیک دی نہیں ہوں ان کا اتنا فائدہ مند ہے یہ اور میں لگاتی بھی ہوں ابھی آپ کو بتاؤں گی میں کس طرح سے اس کا ٹونر رکھوں گی میں بنا کر خیر یہاں پہ میں نے چاول دھو گئے تھے ایک دو بار دھونے کے بعد میں جو اس کا پانی تھا تو وہ میں اس کا نکال لیتی ہوں پانی اور کچھ پانی میں رکھ دیتی ہوں ٹونر لگانے کے لیے اور کچھ پانی میں میں بالوں کے لیے رکھ دیتی ہوں جو بالوں کے لیے تو ویسے ہی بہت زیادہ اچھا ہے اور یہاں پہ میں نے دیکھیں اس کا پانی جو تھوڑی دیر میں نے اس کو بھگو کے رکھ دیا تھا تو اس کا پانی میں تھوڑا سا نکال کے اور یہ کسی بھی سپریر کی وٹر میں ڈال دیتی ہوں فریزر میں رکھ دیتی ہوں جو میں صبح شام یہ لگاتی رہتی ہوں تو اس سے شائن گلو کرتی ہے سکن بہت زیادہ اور یہاں پہ ہم چاور بھی رکھ دیں گے دم کے لیے یہاں پہ میں نے سمپل سا ٹونر بنا کے ریڈی کر کے رکھ دیا ہے اور اس میں میں نے کچھ میل ڈالا یہی پانی میں نے صاف کر کے ڈال دیا تھا اور اگر آپ اس میں کوئی بھی آئل ڈالنا چاہیں ایک دو ڈروپ تو وہ ڈالیں آپ کو پسندے وہ میں خیر نہیں ڈالتی کیونکہ میری بیسے اتنی زیادہ آئل ایس کینے اور یہاں پہ میں نے آلو کی کٹنگ کر لی تھی اور یہاں پہ میں رکھتی تھی ہوں صبح کے لیے کیونکہ اگر اس میں میں پانی میں ڈال کے اور میں فریج میں رکھ دوں گی تاکہ پھر صبح میں آسانی ہو جاتی ہے بیٹے کو ٹفن میں دینے کے لیے اور اس کو میں بس فرائے کر کے اس ٹائم نکال کے دے دیتی ہوں اور جی ہمارا یہاں پہ چاول بھی بن کے رڈی ہو گئے تھے ابھی ہم آگئے تھے باہر آسکرم کھانے کے لیے تو مجھے تو آسکرم نہیں کھانتی نہ میجے اتنی زیادہ اچھی لگتی ہے لیکن میں نے فالودہ کھانا تھا تو مجھے فالودہ بہت زیادہ پسند ہے اور یہاں پہ یہ میرے بیٹے نے بلکل ہی قبضہ کر لیا تھا ایک چمچ بھی کھانے نہیں دیا تھا اور یہاں پہ جی ہزبن کے ساتھ بچوں کے ساتھ بہار آگئے تھے تھوڑے دیر کے لیے اور میں نے فالودہ انجوائے کیا بیٹے نے آئیسکرم انجوائے کی تو یہ دور جاگے بیٹھ گیا کہ میری کھانی نہیں ہے اچھا جی اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تبتے کے لیے جی اللہ حافظ بائی